پیٹرل کا میٹر اوور سپیڈ عوام کا میٹر بھی گھوم گیا ایک ہفتے میں پیٹرل ساٹھ روپے مہنگا ہونے سے عوام کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پیٹرل کی قیمت نے ڈبل سینچری کروس کر لی ایک لیٹر پیٹرل دو سو نو روپے چھاسی پیسے کا ہو گیا پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں تیس تیس روپے کا اضافہ شہریوں نے پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا پیٹرل کی قیمتیں واقعی دنبتین جو ہے نا وہ قریب کی پاہنچ سے بہت دور ہو گیا پیٹرل اب تو دور آ گیا کہ بندہ بغیر فیول کے سائیکلوں بھی آجے پیٹرل پہلے پوائی تھا تھی پنجار پیدا گزارا ہو جندہ تھی ان دو سو دس روپے لیٹر ہو گیا ہے کہ عوام غریب عوام کسے جائے گی کڑے پاسے جائے گی مہنگائی کے نئے سپل نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہر روز مہنگائی اپنے ہی ریکارڈ توڑنے لگی کل پیٹرل اور بجلی مہنگی ہوئی آج دودھ، دہی، چاول اور دالوں کو مہنگائی کا تڑکہ لگ گیا باسمتی چاول پینتالیس روپے کلو اور دودھ دس روپے فی لٹر مہنگا اب ایک لٹر دودھ ایک سو بیس روپے میں ملے گا سفید چنے تیس روپے، دال چنہ پانچ روپے، دال مسور پندرہ، دال ماش بیس روپے فی کلو مہنگی زلی انتظامیہ نے نئے ریٹلس جاری کر دی مہنگائی، مہنگائی، ہر طرف یہی دہائی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء کی نئے ریٹلس لگ گئی آٹا چینی اور گھی مہنگا ہونے کے بعد نایاب کہیں آٹا نہیں تو کہیں چینی اور گھی کے ریک خالی شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق اوپن مارکٹ میں گند و مہنگی ہونے پر آٹے کی قیمت بھڑی پیٹرول کے بعد عوام پر قیرائیوں کا بم بھی گرا دیا گیا ٹرانسپورٹرز نے دو سو سے تین سو روپے تک قیرائیوں میں اضافہ کر دیا راولپنڈی کا قیرائیہ اٹھارہ سو پچاس سے بڑھا کر دو ہزار روپے کر دیا گیا کراچی کا قیرائیہ چار ہزار سے چار ہزار تین سو روپے مقرر فیصل آباد کا قیرائیہ نو سو پچاس سے بڑھ کر ایک ہزار پچاس روپے ہو گیا عام آدمی کے سواری بھی مہنگی ہونڈا کے بعد یامہا نے بھی موٹر سائیکلوں کے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا قیمتوں میں اکیس ہزار سے تئیس ہزار روپے تک کا اضافہ کیا گیا مہنگائی کے ہر طرف وار سائیکل بھی سستے نہ رہے سائیکل کی سواری بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہو گئی عام سائیکل کے دام بھی ایک ہزار روپے بڑھا دیئے گئے قیمت سولہ ہزار سے بڑھا کر سترہ ہزار روپے کر دی گئی پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے سے ترقیاتی منصوبے بھی متاثر ہونے لگے صوبہ بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کے ریٹس میں پوشٹر با اضافہ ہو گیا کانٹریکٹرز نے ریوائزڈ پی سی ون بنانے کی استدھا کر دی مہنگائی کی لہر میں عام آدمی کے لیے کفن دفن کے انتظامات کرنا بھی محال ہو گیا گورکن نے قبر کی فیس میں ایک ہزار روپے کا اضافہ کر دیا قبروں کے ریٹس میں پانچ ہزار روپے کا اسخد اضافہ قبرستانوں میں کچھی قبر کا ریٹ پچیس ہزار سے بڑھ کر تیس ہزار روپے کا ہو گیا کفن دو سو روپے اضافے سے سولہ سو روپے کا ہو گیا پھل کی پتیاں ڈیڑھ سو روپے کلو اور ارکے گلاب کی بوتل سو روپے کی ہوگی پیٹرولیو مسنوعات تھی قیمتوں میں اضافہ نامنظور عوام رکشا جیونین کا لیبرٹی چوک پہ شدید احتجاج حکومت تھی خلاف نارے بازی ڈرائیورز کا پیٹرول کی قیمت کم نہ ہونے پر گورنر ہاؤس کے سامنے رکشا جلاو تحریک شروع کرنے کا اعلان چیرمن مجید کوری کا کہنا ہے کہ مہنگائی ختم کرنے کا نارا لگانے والی حکومت نے پیٹرول اور بجلی بم گرا دیئے احتجاجی مظاہرے کے باعث لیبرٹی چوک میں ٹرافک کا نظام درم بھرم پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں اوگرا وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست ایڈوکیٹ ازہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا درخواست گزار پی ٹی آئی کے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی مضمت رکن اسمبلی سیمابیہ تاہیر نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی قرارداد میں موقف اپنایا گیا کہ شہباز شریف حکومت کی نا اہلی کے باعث قومی خزانہ دیوالیاں ہونے کے قریب ہے حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ فل فور واپس لے قرارداد میں مطالبہ حکومت نے بجلی اور پیٹرول مہنگا کر کے انڈسٹری کو تباہ کر دیا مہنگائی کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرنے والے کہاں گئے پیٹرول مہنگا ہونے پر اشیاء خورنوش مزید مہنگی ہوں گی سابق وزیر سیحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہا بہتر سال کی عمر میں مجھ پر قتل کی ایف آئی آر کاٹی گئی زندگی میں پہلی بار میں نے زمانت حاصل کی ہمارے بہت سے کارکنوں پر مقدمہ درج کروائے گئے کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر کی قدر میں اضافہ ٹویڈنگ کے دوران ڈالر 36 پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر 197 روپے 85 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 199 روپے میں شروع وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس مہنگائی اور زخیران دوزی کے صدباب کے لیے جامعہ پلان آف ایکشن تیار نان اور روٹی کے نرخ کم کرانے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ تمام وزراء اور پولٹیکل اسسسٹنٹ کو متعلقہ ازلا میں مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے دکانوں، سٹالز، مارکٹوں اور رڈھی پر یکسان پرائس لسٹ آویزہ کی جائے گی گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سکھ کورٹن جننگ ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات وفت نے گورنر پنجاب کو کورٹن جنس کو درپیش مسائل سے آگا کیا گورنر پنجاب نے کہا کہ کپاس کی فضل سے بہت سے لوگوں کا روز کار منسلک ہے ٹیکسٹائل کی شعبے کا ملکی برامتات اور معیشت میں ایک اہم کردار ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں پر نوٹفیکیشن کا اقدام روکنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج تحریک انصاف کی ایم پی اے زینب امیر نے اظہر صدی کی وساطت سے درخواست طائر کی درخواست میں الیکشن کمیشن ممبران ایلیکشن کمیشن مسلم لگنون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ڈی سی لاہور عمر شہ چٹھا کی زیر صدارت پرائس کنٹرول پر اجلاس تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سخت ہدایات جاری سبسیڈائزڈ پر فروکت ہونے والے آٹے کے پوائنٹس کو چیک کیا جائے دور دراز کے علاقوں میں بھی پرائس چیکنگ جکینی بنائے جائے ڈی سی لاہور عمر شہ چٹھا کی ہدایت ڈس کا زمنی الیکشن دھندلی میں دوف سران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ موطل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین سے تیس جون کو تحریری جواب طلب کر لیا جیسٹس شجاعت علی خان نے ڈی سی سیالکورٹ زیشان جاوید اور اسسسٹنٹ کمیشنر آصف حسین کی درخواست پر فیصلہ سنایا شدید کرمی میں لمبی لوڈ شیڈنگ کا عذاب لیسکو کا شورٹ فال ہزار میگا وارڈ سے تجابوس کر گیا شہر کے مختلف علاقوں میں سات سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے سے نظام زندگی دھرم بھرم پانچ ہزار تین سو میگا وارڈ کی طلب میں چار ہزار تین سو میگا وارڈ بجلی کی فرہمی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو عذیت میں مبدلا کر دیا ٹرافک پولس کا کالے شیشوں اور بغیر نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کالے شیشوں پر پانچ سو کے بجائے پچیس سو روپے جرمانے کرنے کا حکم قائم مقام سی ٹیو کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن میں اب تک غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگانے پر بیس ہزار پانچ سو پچپنچ آلان کیے گئے بوگس نمبر پلیٹس لگانے پر ایک کیاون مقدمات درج کروائے گئے حکومت متوسط طبقے کے لیے حج پر سبسٹی دے رہی ہے آزمین حج سعودیہ میں یہ سیاست اور فرقوازی سے اشتناب کریں کسی اجنبی کا سامان ساتھ لے کر نہ جائیں سعودی قوانیوں کا احترام کریں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو بیریہ ٹاؤن گرینڈ مسجد میں حج کانفرنس میں مناسق حج اور ادائیگی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا چینی باشندو سمیت غیر ملکیوں کے سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر کرنے کے حکامات آئی جی پنجاب کی زیر صدارت تمام ازلا کے آر پی اوز اور ڈی پی اوز کی ویڈیو لنگ کانفرنس غیر ملکی شہریوں کے سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے سینٹرل پولیس آفیس میں فورن سیکیورٹی سیل قائم کرنے کا حکم پنجاب حکومت نے چار پولس افسران کے تقرر تبادلے کر دیئے بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی اسٹیبرشمنٹ آئیونات ریاض نصیر کو ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولس لگا دیا گیا غلام رسول زاہد ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب مکرر اشفاق احمد خان کمانڈینٹ سہالہ میں فرائز انجام دیں گے اور سابق ایس ایس پی مفخر عدیل نے عمر قید کی سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی مفخر عدیل کو ٹرائل کورٹ نے شہباز تتلا قتل کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تھی